کہ تم ہو سہارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ کی آنکھوں کے تارے سبان اللہ جب آپ پڑھلے ساتھ میں سبان اللہ خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے یہین نبی کے اپنے والے سے میں ایک بند پہنچا رہا ہوں سبان اللہ اپن پڑھے کسیدہ شانے ولی میں شانے ولی میں اللہ اکبر تیری گلی میں اللہ اکبر تیری گلی میں اکبر بھی آیا اکبر بھی آیا اکبر بھی آیا تامن پسارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں یہ میرا علاقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آدم شیئر آدھی کرتا ہوں سبحان اللہ راقب دوست مطفیٰ کہیں آبے تو شیئر کر بل سے کوئی پنجا ملا نہیں سکتا کوئی پنجا ملا نہیں سکتا شیئر کر بل سے کوئی پنجا ملا نہیں سکتا کوئی پنجا ملا نہیں سکتا اُن کی قربانیوں کے جلوے کو یہ سمانہ بھلا نہیں ساگر کا پانی ساگر کا پانی ہم بھی سمجھتے ہم بھی سمجھتے ہم بھی سمجھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور فالجلہ ہم بحال کوئی پسام دفاع ہم ہیں بزرگوں کا سردوک لے گئے رکھے ہیں جس میں رکھے ہیں جس میں برا کے پارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے مولا علی کی آنکھوں کے تارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے کی جو صدق دل سے اتنا پکارے اتنا پکارے اتنا پکارے کیا؟ خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے لگ جائے اُس کی لگ جائے اُس کی لگ جائے لگ جائے اُس کی ہشتی کے نارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے خواجہ ہمارے سبحان اللہ سرور و کیف نجینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل عشق کرینے کی بات کرتے ہیں میرے حضور کی ناتیں سبھی نہیں پڑتے نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں نصیب والے مدینے کی بات کرتے ہیں حضرات بڑے اچھے انداز میں جناب شادہ بوپیکر سے آپ ناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کبتے پانچ سماعت کر رہے تھے چونکہ وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے میں نہیں چاہتا آپ کے اور آپ کے خطیب کے درمیان زیادہ دیل ہائے لڑھوں سادات کرام کا کھاٹھے مارتا مجمع ہے علماء کرام تشریف فرما ہے چند مصرے آپ اس سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کے میں اپنی جگہ لوں گا بس مجھے لگنا چاہیے کہ آپ سبھی حضرات محبتوں سے سماعت کر رہے ہیں شکیل نے کہا تھا آنگر ملا مچان ملے چھت نہیں ملی شیر سنیے کہ آپ لگے آپ کو کس شیر پڑھ رہا ہوں تو آپ زبان کھلیے گا کہ آنگر ملا مچان ملے چھت نہیں ملی جب تک حضور کی ہمیں نسبت نہیں ملی آنگر ملا مچان ملے چھت نہیں ملی جب تک حضور کی ہمیں نسبت نہیں ملی اور آلے نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی آلے نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی آلِ نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی اور یہ سیر ہے سننے لائے وہاں رشید صاحب قبلہ میں گزارش کروں گا آپ دہان دے آلِ نبی سے پھر گئے عزت نہیں ملی جنت کی آرزو ملی جنت نہیں ملی اور دنیا کے سب یزین اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی حضرات کیونکہ وقت بہت تیزی سے گدر رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مفقیر اسلام ماہر علوم و فنون حضرت اللہ مہم مفتی شہریار صاحب کی بھی تقریر سماعت کرنی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان حتی بے دورا مفقیر خوف و ملت مفقیر اسلام حضرت اللہ محلت اللہ ڈاکٹر مرانی صاحب کی بلا تشریف پرماہیں بڑے عدب و احترام سے میں گزارش کروں گا حضرت تمام سامائین کو غلامہ سمیت نبادیں آئیے نعرہ تقبیر و رسالت سے اپنے خطیب کا استقبال کر لیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایلہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ایلہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ایلہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اِلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْبِيمًا اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد تِبِّل قُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ اللَّبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْعَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ دَائِمًا عَبَدًا وَصَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خِيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصَحَابِهِ يَجْمَئِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَرْ رَاحِلِ ان کو ہٹا دیجئے اور سون بڑھا دیجئے الحمدللہ الحمدلللہ اللذی افاد علینا ظلال الرحمة والمغفرة والغدا وَأَدْخَلَنَا فِي أُمَّةِ النَّبِي الرَّحْمَةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِبَرْكَةِ الْإِمَامِ اَحْمَدْ رَضَ وَبَعْثَ لِنُسْرَةِ الدِّينِ وَلِحْمَایَةِ اللَّهِ لِلْإِسْلَامِ مُرْشِدِيَ الْعَازَمِ وَلِيَ الْأَكْرَمِ مُفْتِيَ الْعَازَمِ مُصْتَفَى رَضَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْأَكْرَمِ ظِلْمَجْدِ وَالْحَطَى وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ قُرْدَاتُ وَطَرِيقِ الْحَطِ وَالصَّفَةِ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم اِنَّا أَعْتَيْنَا كَالْفَوْثَةِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيبِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلَانَمِ اب آپ کا سامسہ ہی ہوگیا ہے پڑا سامسہ ہی ہوگیا ہے جن شانِ بشر دیتوں فونین کا سلطان ہے نقیبِ آزمِ ہندوستان حضرتِ مولانا سطحی صاحب دو ہزار سات میں جن میں آیا تھا اس کی انونسنگ بھی حضرت فرما رہے تھے تنورہ سال ہو گئے مگر جس طرح میں نے اس وقت دیکھا تھا آج ان کو دیکھ رہا ہوں یہ سرکار کی رحمتوں کا فیضان ہے دو ایسے آپ کی مشکل میں سمجھ رہا ہوں ہمارے ایک سے محبت کرنے والی یہ دونوں جو شاہے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹھکا دیا انہوں نے آپ کے زائد سی بات ہے کہ ٹھکاوٹ ہے لیکن نبی کا دیوانہ کبھی ٹھکتا نہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے تو سنیں گے نا تیرے سے یہ شامِ بشر دیکھو امی کی زبان ایسی امی کی زبان ایسی کھل جائے تو قرآن ہے یہ شامِ بشر دیکھو کونین کا سلطہ ہے امی کی زبان ایسی کھل جائے تو قرآن ہے تشید رکھی آپ بیٹھیں گے تو ہمارا مور بنے گا اس لیے کہ جلسے کے آج کے اس پوری بارات کے دولہ دولہ کے بغیر بارات کی کوئی قیمت نہیں آج یہ سجایا ہے آپ نے آپ کو اور جن لوگوں نے آپ کے اس جلسے کو سجانے کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی تاغن پیش کیا اللہ اپنے نبی کے سبتے میں انہیں سجا دے یہ شامِ بشر دیکھو کونین کا سلطہ ہے یہ پہلے بارا پھین کریں گر بڑھو یہ شامِ بشر دیکھو کونین کا سلطہ ہے امی کی زبان ایسی کھل جائے تو قرآن ہے اللہ کی تنبیر ہے سلطان مدینہ اللہ کی تنبیر ہے سلطان مدینہ اور قرآن کی تقصیر ہے سلطان مدینہ اور ہائی اس لیے قرآن زمانے میں موہ سم وہ سپاہ کے تحریر ہے سلطان مدینہ اور جو ہمارا اپنیک ہے جو ہمارا ٹاپک ہے اکروں اکروں اور جو ہمارا ٹاپک ہے ہی اکروں گیدرین محبتِ رسول تو ٹوپک کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کا ایک تصور ہے دیکھا نہیں نبی کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا مگر اتنا جانتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ بے مشاہد آپ کی آنکھیں بے مشاہد آپ کے دندانے مبارک بے مشاہد آپ کی زبانِ عظمت بے مشاہد آپ کی سماعت بے مشاہد آپ کا پورا وجودِ نور بے مشاہد ایک تصور آدمی خاکہ ہے سنیے گا چہرہ ہے کہ انوارِ دو آلم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارِ دو آلم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگیزیں چہرہ ہے کہ انوارِ دو آلم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگیزیں اور اہلِ اشتید نے اگر سومِ سومتن ہی رکھتا ہے تو آپ یہ برگوز دیتے سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ سہرا ہے کہ انوارِ دوالم کا صحیبہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگینے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے آریض ہے کہ والفجر کی آیت کی امی ہے آیت کی امی ہے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہے کہ قوسینِ شبِ قدر پھرے ہیں گردن ہے کہ برپرقِ زمین آوجِ سرائیہ لبصورتِ یاکود شوانوں سے دلے زور سے محبت سے جی لگا کے اور جی لگا کے گردن ہے کہ برپرقِ زمین آوجِ سرائیہ لب قوبتِ یاکود شوانوں سے دھنے ہیں لب قوبتِ یاکود شوانوں سے دھنے ہیں لب قوبتِ یاکود شوانوں سے دھنے ہیں چہرہ ہی پیار مارے دو عالم تسریفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینی تفدیس کے نگیزیں محبت سے حضر زور سے اور محبت سے خد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میعار خد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میعار بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خزینہ پلکے ہیں کہ الفاظِ روحِ لوح و قلم ہیں باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں لہجہ ہے کہ یزدہ کی زباں بول رہی ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل در اتھے کے اثرارے جہاں کھول رہے ہیں دوار چہرے ہیں لہجہ ہے کہ لہجہ ہے کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل در اتھے کے اثرارے جہاں کھول رہے ہیں دوار وہ رنگ سلیمہ تیرے نالائن کا خاکا وہ رنگ سلیمہ تیرے نالائن کا خاکا وہ رنگ سلیمہ تیرے نام نعلین کا خواقہ حسنِ یدِ بیضا تیرے در کی خیرات دنیا کے سکندر تیرے گھر کے بھٹاری جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری جبردوس کی حورے تیری بیٹی کی کنیزیں کس نام سے پریاد کروں حقا میں تجھے کو یاسین کے طور کہوں کہ مالک و مالا کہوں تجھے بعد خلیل کا یہ دینے والا کتنے کا مالک ہے بھا 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 محبوب ہم نے تمہیں زیادہ نہیں ہم نے تمہیں بہت زیادہ نہیں ہم نے تمہیں سب سے زیادہ عطا کیا اے قرآن بتاؤں کہ زیادہ کا اندازہ کم سے ہوتا ہے تو تو بتا دے کہ کچھ کم بھی کسی کو کہا ہے اگر مدینے والا آپ سب کا آسرا ہے تو آپ مل کر پڑھ لیجئے سوڑنا مدینے والا دکھی یاد آسرا ہے سوڑی تنام سوڑا سوڑی تنام سوڑا پرمزدی دوانے سب آپ کو ہو لو پردے میں آپ جھولی اور جنہیں جھولی میرے آقا پردے میں کے در در دیوں نے میں نے کہا تھا کہ زمیندار ہونا آسان ہے نائب پیغمبر ہونا بڑا مشکل اور نائب پیغمبر جو ہو جائے اس سے بڑا کوئی منصوب نہیں ہے جو لوگ جس طرح کے پسند کا لوگوں کو محلوس کرنا اور اس کو اچھا ہی اچھی نہیں لگتی ہے وہ رہتے ہیں ایسے لوگوں کی تعداد مٹی بڑھ رہی ایسے لوگ امریکہ میں بھی موجود ہیں ایسے لوگ چائنہ جاپان میں بھی ہیں ایسے لوگ ملک ہندوستان میں بھی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں امن کی بات کروں گا تو کوئی خاص نہیں کر لے گا وہ سونے چاندی کے سکے پر اپنے آپ کو تولوانے کے لیے اور چند لوگوں کا ہیرو لیڈے بننے کے لیے وہ غلط بیانی کا سہرہ لیتے ہیں غلط بیانی کا سہرہ لیتے ہیں جھوٹ کا سہرہ لیتے ہیں سکن و فساد کی بولی کا سہرہ لیتے ہیں ایک پہل کا توقع مصد اسلام کے قلیم آتا جانا ہے میرا رہنمہ ہے چنانچہ ہالیڈ کا ایک تاغنی وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے آنکھ کو اپنے بیور کو دنیا میں انفیسٹیگیسن ریسرچ یہاں پہ تحقیق اور تجسس تبستل تفقل تفقل کے دنیا میں اب بکواس نہیں چلے گی اندر اندر ویسواس کے فالا بہت چند لوگ ہیں مگر یہاں دنیا کا کریم تمتا مصد اسلام کی طرف کیسے مائر ہوتا ہے اس کے چھوٹی سی مثال میں تو پھر اپنے تقریر کا آغاز کرتا ہوں ہولینڈ کا فادری کہتا ہے اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو آپ مہینے میں دو چار دن فاسٹن کیا سی لی اپواس کیجئے تاکہ پندرہ کھنٹے سولہ کھنٹے آپ کا میدہ خالی رہے آپ کی پڑنی کو آرام ملے ہر وقت آپ پانی پیتے رہیں چائے پیتے رہیں کھانا کھاتے رہیں اسے ہر وقت پڑنی حرکت میں رہتی ہے ہر وقت پیٹ کو محنت کرنا پڑاتا ہے اس سے پیٹ پینا لیور کمزور ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو چار پانچ دن مہینے میں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا یعنی اپنی زبان میں فاسٹن کرنی پڑے گی ہندی زبان میں اتواس کرنا پڑے گا اور ان کے عرد کی جتنی بھی ڈیسائپلز سے چیلہ اموریت آتے ہیں ان کے سب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ فاسٹن کرنے پیٹ کھاری نہیں ہو اور ہندوستان میں رام دیو جی آپ دس بیس سال سے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت مند رہنا ہے تو مہینے میں چار دن پانچ دن فاسٹن کیا کرے گا اتواس کرے گا بھوکے رہے دیکھیں میرا پیٹ بڑا نہیں ہے وہ کہتے ہیں اپنا پیٹ پیٹ سے چھپکا کر بولتے ہیں کہ میری صحت کا راز یہی ہے میں کم کھاتا ہوں زیادہ فاسٹن کرتا ہوں اور اس وقت 65-70 سال کے عمر میں بھی وہ یوکہ مانسٹر صحت مند رہتا وہ کہتے ہیں اگر آپ کو صحت چاہیے تو ہر وقت کھاتے کی تیبت رہی یعنی کھانے کے لیے زندہ مت رہی وہ کہتے ہیں زندہ رہنے کے لیے کھائیے پیئے اور ساری توجہ کھانے پہ مت ڈالیے مہینے میں چار دن آپ کو پاس دیجئے پاہولین کے پادری کہتے ہیں چار دن فاسٹن کرے اب کی صحت پنیل رہے گی یہی حال ہے دوسرے آچاریوں کا وہ شنکرہ اچاریہ بھی کہتے ہیں کہ دو چار دن فاسٹن کرے تاکہ پیٹ خالی رہے اور آپ صحت مند رہیں گے ان لوگوں نے آج کا صحت مند رہنے کا نصحہ ہے کہ آپ پھر رہیں اتفاس کریں صحت مند رہیں وہ جائیں گے میں کہوں آج سے چودہ سو سال پہلے نہ کوئی کالیش تھا نہ کوئی ایورسٹی تھی اور کہتے ہیں قرآن یا تک کو باقی ہے این یا بڑا گونو آج کنک باہ 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 نارا اتبیر نارا ایریسال نارا ایریسال محبت ای رسول کنکرم مصلہ کے اعلا حضرت حضور پیر طریق واہ 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 زلہ باہ زلہ باہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تکیہ کلیش کیا محمد ایسی محمد اچھا لکھا نارا ایسی انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے آج کے اس دور میں جب ٹیکنالوجی کا لوگ ہے تو لوگ موبائل کے ذریعہ سے ٹیلی فون کے ذریعہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو یہ جنبے کفیر کو ایک جگہ پہ اتکا کر کے بری بری شخصیات کو ہندوستان کی شخصیات کو یہاں پہ لانا اور لوگوں کو بتانا کے لئے اگر جینا ہے تو انسانیت کو زندہ رکھ کے جیئے جینا ہے تو پیار اور محبت کے تہگام کو لے کے جیئے اور انسانیت کو کیسے جینا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر جیئے تو میں اس کانفرس کے لئے بولانا بشارت حسین صقافی صاحب اور ان کے پوری ٹیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے نوجوان اسپیشلی نوجوانوں کو یہاں کٹھا کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری زندگی اگر سمارمہ چاہتے ہیں تو وہ پیسے دولت اور شورت سے نہیں وہ بنگلوں سے نہیں وہ گاریوں سے نہیں بلکہ وہ کریکٹر سے سمجھے گی اور اگر سمجھنا ہے تو حضور کے بتائے ہوا راستے بر چلنا ہے تب ہی ہم لوگ اچھا کام کر سکتے ہیں اور یہ لوگ جو نوجوان یہاں پہ آئے ہیں بڑے اپنے سکون مل رہا ہے کہ یہ نوجوانوں میں جو ایک جوش دیکھ رہا ہوں جو محبت کا پیغام یہاں کے مکرر مطلق جو ہندستان کے حصہ سے تشریف لائے وہ دیا ہے اور یہ انسانیت کا پیغام جب لوگ لے کے اپنے علاقے میں جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دو روزہ عالمی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرس ہے یہ بہتی کامیاب کانفرس ہے سنڈی علماء کونسنڈ کے بینر تلے کونچ دنگلہ کے بقام پر جو دو روزہ محبت رسول کانفرس کا علیہات کیا گیا یہ مجھے نکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو اس وقت افراد تفریقہ بہول ہے اس خورت ہے کہ ہمارے ہندوستان میں کہ میں سمجھوں گا کہ یہ یہاں سے ہم نے بائی چارہ اور ہم نے محبت کا پیغام دیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان بجستہ جس میں ترہ ترہ کے پھول ہیں لیکن بجستہ کہیں سانوں سے ہندوستان کے اندر جس طرح سے افراد تفریقہ اس کو دیکھتے ہوئے سنی علماء کونسنڈ نے جو یہ فیصلہ لیا اس میں ہمارے بولانا بشارد صاحب نے جو کانفرنس کرنے میں جو رول ادا کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری کونسنڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بحثیت ایک سوشل برکر میں یہ یہ پیغام دوں گا کہ آج کی اس کانفرنس کو پورے ہمارے جہاں بھی ہمیں برہیاں ہو رہی ہیں ہمارے سمجھ میں وہاں تک سوشل ویڈیا کے طرح ویڈیا کے طرح پہنچایا جائے اور ہمارے بڑا اچھا پیغام دیا آمن اور بائچارے کا پیغام دیا اور اس سرزمین ایڈگلا سے جو پورے ہندوستان میں ہم ناسی دے رہے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ایک گلدستہ ہے اس گلدستے کو ہمیشہ کی طرح مضبوط کرنے میں ہم اپنا رول ادا کریں آخر میں میں زلہ انتظامیہ پونچ کو شکریہ ادا کروں گا کہ اس کانفرنس کو منقض کرنے میں زلہ انتظامیہ ڈپٹک میکرپونچ اور اس سرزمین پونچ نے اپنا جواہ وہ پورا ساتھ دیا میں اس کے لئے ان کا شکریہ ادا کروں گا اور آخر میں میں سنی علبہ کونسل کے جتنے بھی منتظمین ہیں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور خاص کر کے بشارت صاحب کا جنہوں نے اتنی بڑی تاریخی کانفرنس منقض کر کے آل اسلامی بلکہ پوری انسانیت کے لئے یہاں سے پیغام علبہ کے بڑے بڑے سکالروں کے ذریعے پوری عوام پجوا بہت داست پنچایا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو روزہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرم جو منقض کی گئی یہ اس لئے منقض کی گئی کہ آج کا وقت جو ہے آج ہمارے ملک میں نفرت اور تفریق کا زمانہ چل رہا ہے مذہب کے نام پر کوئی کسی کے نام پر کوئی کسی کے نام پر تو اس آج دو روزہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا مقصد یہ ہمارا ہے کہ اس کے یہ ایک پیغام جائے گا دنیا میں کہ محبت آپ اس میں بائیچارہ آپ اس میں پیار ایک دوسرے کی انسانیت کا ایک المردار طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس میں محبت کی جائے آپ اس میں پیار سے رہیں کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو کچھ بھی ہو ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا مہرے نہ ہی سب سے بڑی انسانیت ہے اور یہ ہمارے نبی کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کیا انہوں نے دین اسلام بھیلایا اللہ کا پیغام بھیلایا دین اسلام تو صرف محبت پیار آپسی بائیچارہ اور اسی پہ مشتمل تھا اور یہ پیغام پہنچے گا ہماری تمام دنیا میں یہ آج آپ میڈیا کی بساطت سے کہ سیرت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپسی بائیچارہ آپ اس میں پیار محبت جو ہے یہ پھیلانی ہے دنیا میں اور کوئی نفرت اور تفریقی بات جو ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں میں اپنی جو لوگ دور دور سے یائز کنفرنس میں شامل ہوئے یہ ایک پیغام لے کے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپسی پیار محبت اور انسانیت کا علمبردار جو ہے پیار اور محبت ہے اور اس کا درس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے اور اسی راستے پہ چلنا ہے شکریہ بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یعنی بائیس مئی کو ہم دیگلا کی سرزمین پر جو ادارہ ہے جماعت اہل سنت کا جامعہ مئن سنت اس کے اندر حاضر ہیں اور یہاں پر اکیس بائیس مئی کو عظیم الشاہد دورزا محبت الرسول کانس کے نگات کیا گیا جس میں جمع کشمیر کے لالا ملک کے باقی حصوں سے بھی علماء کرام مشایخ انکرام اور تمام جو شہرہ دشیف لائے ہیں اور تمام جمع کشمیر کی ہر ظلے سے عوام اور امارے شرکت کی ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مذہب اسلام کی اگر بات کریں تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین بن کر کے آئے ہیں ان کی جو عمری ظلے کی ہے اس کے ساتھ میں لوگوں کو جھوڑا جائے آج کرائم بہت ہیں جرائم بہت ہیں اور لوگ جو ہے کوئی نشہ کے اندر ہے کوئی بدکاری کے اندر ہے نہ جانے کوئی چوری کے اندر پڑا ہوا ہے یعنی بے رحمت اللہ علیہ کا شکار لوگ ہیں ان کو جو سیلی رہ سے پر کیسے لائے جائے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ مسلمان اور جوان کو نبی کسی سے جوڑا جائے اس کی جو نظر جائے عظیم و شان جو روزہ محبت رسول کارنس کا احتمام کیا گیا جہاں پر مشاہِ علماء انہیں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے حالات زندگی واقعات آپ کی جوانی آپ کا بچپن آپ کے مذہب اس کے ساتھ معاملات تمام مجال کیے ہیں بلکہ یہ ہی نہیں بلکہ عالم انسانیت کے لیے اور تمام مذہب کی درم کے لیے جو ہے زندگی بسر کرنے کا جو سنارہ موقع اسلام نے دیا ہے جہاں سے اتحاد کی بات ملتی ہے امن کی بات ملتی ہے حقوق کی بات ملتی ہے یعنی تمام جرائم سے انسان کو بچا کر کے صحیح راست پر لائے جائے یہ تمام کی تمام تعلیمات پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ملتی ہیں اور اسی کی مقصد کے لیے یہاں پر جو ہے یہ دو رزاز مشار محبت رسول اعتمام کیا گیا ہے جو جامعہ سنہ ادارے کے اتحاد یہاں پر جو مرقد کی گئی ہے اور اس نے کافی لوگوں نے اس پر شرکت بھی کی ہے آج ہم یہاں کنچ ڈسٹک کے دلکل ہمارا آخری ڈسٹک ہے ہندوستان کا میں کہوں ہوں یہ آخری کون ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جہاں ڈنگلا کے جگہ ہے جہاں پہ ہمارا ایت ایتوکیشنل انسٹیوشن ہے جامعہ مہین سنہ جہاں بچوں کو ریلیجیس ایجوکیشن کے ساتھ مارڈر ایجوکیشن پروائیڈ کی جاتی ہے اس انسٹیوشن کے بینر تلے یہاں پہ اور سنی علماء کونسل جو علماء اہل سنت کے ایک ارگنیزیشن ہے اس کی نگرانی میں یہاں پہ دو روزہ محبت رسول کانفرنس ارگنیز کی گئی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیوں کی اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے کہیں ذات کہیں قبیلہ کہیں برادری کہیں خاندان کہیں مذہب کہیں فرقہ بندی کہیں سیاست کی نفرت کہیں ہر طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بے چینی اور بے سکونی ہے ہر امی پریشان ہے کیونکہ نفرت ہر طرف ہے ایسے وقت میں دنیے سے جب بھی نفرت کے خاتمے کی باری آئی تو اس کا ایک ہی پیغام ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگ ہیں آپ کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو ایک بیس کا پیغام ہے بردر ہود کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے شانتی کا پیغام ہے اور سب سے بڑی بات کہ اسلام کے پیغمبر کا سب سے بڑا پیغام وہ انسانیت ہمدردی رواداری اور دوسرے کے لیے دل میں جگہ ہونے کا پیغام ہے اسی پیغام کو پرافٹ آف اسلام کے میسج کو دنیا کے نام آج نفرت کے ماحول میں محبت کا ماحول پھلانے کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ دو دن کی پوٹیز محبت رسول کانفرنس آئیگرائز کی جس میں اپروکسیمیٹی تیس چالیس ہزار کے بیچ یہاں پہ لوگوں نے اس کانفرنس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا بہت خاص کر یہاں جو انٹرلیکچل آئے جو ہمارے پولٹیکل لیڈر آئے جو ہمارے سوشل اکٹیویسٹ اس علاقے کے ہیں بلکہ جمہو تک راجوری ڈسٹرک جمہو ریاسی اور اس کے لئے ہمارا پورا جمہو پروگنس بلکہ وادی یہ کشمیر سے بھی یہاں لوگوں نے اس کانفرنس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا اور یہاں سے ایک میسیج دنیا کو دیا گیا کہ یہ ہندوستان کا آخری کونہ یہ یہاں آئے پورا ہندوستان اس بات کی ضرورت میں ہے کہ ہندوستانیوں کو جوڑا جائے دنوں کو جوڑا جائے نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے اور جو ایک بچینی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت ہر ادمی اپنے آپ کو سہمہ ہوا بڑا ہوا پرشان محسوس کر رہا ہے ہندوستان ایک باغ ہے جس بات کی اپنی ایک پہچان ہے اپنی ارنٹٹی ہے پوری دنیا کے اندر ہمارا دستور ہمارے ملک کے کنسٹیشن ہے یہاں سا کنسٹیشن ہے کہ جو ساری سارے لوگوں کو بغیر کسی ذات پات اور مذہب کے یہاں پہ جینے کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت موسیقی موسیقی موسیقی